بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ اے نولی جاکر چینل پہ اور میں آن سجاد احمد آج کی ویڈیو دوستو گوگل میپس کے حوالے سے ہے آج میں آپ کو گوگل میپس کی کچھ ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گا جو کہ میں سوائیت ہوں کہ ہمارے لیے جاننا بھی ضروری ہیں اور اس کے علاوہ جب ہم لوگ کسی لانگ ڈائف پہ نکلتے ہیں تو اس پہ ہمیں ہیلپ آؤٹ بھی کرتی ہیں سم ٹائم ہم ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں سیگنل آویلیبل نہیں ہوتے تو وہاں تک جو ہے گوگل میپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے بکاز سم ٹائم ایسا ہوتا ہوتا ہے کہ ہم کیسے کوئی رش والی جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو اکثر جیمر لگی ہوتے ہیں سیگنل کو جیم کر لیتے ہیں تو اس صورت میں بھی ہمیں وہاں سے نکلنا ایشو ہوتا ہے بکاز وہی ہے وہ نو گوگل میپ ان ورکنگ کیونکہ نیٹ نہیں ہوتا تو آج کچھ ایسی ٹرکس اور ٹیپس آپ کے سامنے لانے لگا ہوں جو کہ آپ کی لائف کو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہیلپ آؤٹ کریں گی کافی جو لوگ موسٹ لئے ٹریول کرتے ہیں ان کے لئے بہت زبردست ہیں تو شروع کر لیتے ہیں دوستو فرسٹ آف آل پہلی ٹرک جو ہے وہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم گوگل میپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہاں سے ایک ساؤنڈ جو ہے وہ ہمیشہ سننے کو ملتی ہے آپ نے گوگل میپ اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اب ساؤنڈ کیسے ملنے کرتی ہے جیسے مثال کے طور پر ہم نے ڈریکشن لینی ہے لیفٹ موڑن ہے آگے ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں سے لیفٹ موڑن ہے تو یہاں سے ہمیں آواز ایک ساؤنڈ جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اتنے ویٹر بعد آپ نے لیفٹ ٹرن کرنا یا رائٹ کرنا بٹ انگلیش لینگویج میں ہوتا ہے تو اہم سم دوست ایسے جو ہوتے ہیں جنہیں انگلیش کا ایشو ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ گوگل میپ اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد جو آپ کو تھری ڈورٹس نظر آ رہے ہیں ان پر کلک کر لیں تھری لائنز یہا تھری ڈورٹس تو یہاں نیچے آجائیں یہاں آپ کو ایک آپشن ملے گا سیٹنگ سیٹنگ میں جانے کے بعد دوستو آپ اسے اوپر چلتا جائیں یہاں آپ کو ایک آپشن مل رہا ہے نیوگیشن سیٹنگ اب نیوگیشن سیٹنگ میں آپ کی ساری ساؤنڈ پڑھیں ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انگلیش کے بجائے اردو ساؤنڈ ملے تو آپ نے یہاں وایس سیلیکشن میں اپنی مبرزی سے جو بھی وایس سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں انگلیش، اردو، انڈیان یا جو بھی آپ وایس سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس وایس کو آپ سیلیکٹ کر لیں جیسے اردو کو سیلیکٹ کر لیا اب جتنی بھی آپ لوگ کو ساؤنڈ ملیں گے آپ ٹرن لینے کے لیے یا آپ نے یعنی جتنے بھی ساؤنڈ آپ کو میپ دے گا وہ سارے اردو میں ہوں گے چلتے ہیں دوسرا ٹرک کی طرف دوستو دوسرا ٹرک ہے کہ آپ جو ہے اپنے فار ایکزیمپل آپ اپنے کسی دوستیں ملنے گئے ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دوست آپ کو جس لوکیشن کا بتاتا ہے آپ وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں بٹ رش کی وجہ سے یا کہہ لیں یا نئی جگہ کی وجہ سے تو آپ آپس میں ملنی پاتے ہیں تو آپ کیسے آپ گوگل میپ کی طرح سے ملیں گے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے اپنی اس لوکیشن کو اپنے دوست کو شیئر کر دینا ہے یعنی جہاں پہ آپ اس وقت موجود ہیں ادھر آپ نے شیئر کر دینا ہے آپ نے کرنا کیا ہے اپنے موبائل کی لوکیشن کو آن کر لینا ہے اوپر یہ آپ کو مل جائے گا لوکیشن کو اپشن کیا آپ نے اسے آن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی یہ 3 لائنز پہ آ جائے 3 لائنز پہ آنے کے بعد یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا نیچے آئیں 3 لائنز آنے کے بعد آپ کو اپشن ملتا ہے لوکیشن شیرنگ یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اب جیسے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تھوڑا سا یہ ورک کرے گا یہ جیسے آپ کے سامنے کر رہا ہے کہ آپ سے کچھ لوگ کرے گا پوچھے گا اب آپ کیسے اگر آپ چاہ رہے ہیں جی آپ کسی آ یعنی کہ ایمیلز کے سریعے بھینا چاہ رہے ہیں میسیج کے ذریعے آپ لوکیشن بھینا چاہ رہے ہیں ویٹس اپ کے ذریعے بھینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ لوکیشن اس طرح سے اپنی کسی دوست کو بھی دیں گے تو وہ ایزیلی آپ کو فائنڈ کر لے گا کہ آپ اس وقت کس جگہ پر موجود ہیں تیسری ٹیپ دوستو باس کا جیسا میں نے ابھی بات کی کہ ہم کسی ایسے ایریا میں چلے جاتے ہیں جہاں سگنل جیمرز ہوتے ہیں ہمیں سگنل نہیں مل باتے یا بعض کات ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ انٹرنیٹ کا پیکیج نہیں ہوتا یا نیٹ آویلیبل نہیں ہوتا اور ہمیں جو ہے گوگل میپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ راستے کی ڈریکشنز وغیرہ کے لیے تو اس کا حل ہے آپ لوگ جب اپنے گھر میں بیٹھے ہوں جہاں آپ کو انٹرنیٹ اپنے گوگل میپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں جس ایریا میں آپ نے جانا ہے یعنی آف لائن ڈاؤن لوڈ پر آئیں یہاں پہ آپ کو نیچے آنے کے بعد یہ آف لائن میپ مل جائے گا یہ لکھ اس پہ آ جائے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ یہاں سے یہ آپ کو اپشن مل رہا سلیکٹ یور آن میپ یہاں پہ آپ سلیکٹ کر لیں آپ کہاں مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ یہ میں اس وقت پاکستان پاکستان کے آنے کے بعد میں نے فار اگزیمپل جیسے یہاں پہ کسی بھی سیٹی کا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی دو سیٹیز کا جس کے درمیان آپ نے جانا ہے میں یہ جناب یہاں پہ ان سیٹی کا کر لوں جو ان کے بارے میں تھوڑا سا میں جاتا ہوں آتا جاتا رہتا ہوں ان سیٹیز کا کر لیتے ہیں فار اگزیمپل آہ چلے میں اسے فورڈ منڈرو ڈی جی خان گجرات مزفرگڑ یہ جیسے ملتان سے جناب ہم شوجعباد کا تو ایسے کر لینا آپ نے اتنے ایریے کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جہاں آپ لوگ جا رہے ہیں آپ اسے ڈانلوڈنگ پہ لگا دیں تو وہ کہتا ہے جی آہ وائی فائی ہے نہیں ہے تو ہم اسے ڈانلوڈ کر رہے ہیں ہم اسے ڈانلوڈنگ پہ لگا دیں دیکھیں یہ ابھی آپ کے اس میپ کو اس ڈانلوڈ کر لے گا یہ دیکھیں نیچے ڈانلوڈنگ میپ نائن پرسنٹ آج چل رہے پندرہ پرسنٹ تو اب یہ آپ کو اس ایریے میں جتنی دیر بھی اب میں اسے کینسل کر رہا ہوں بیکن مجھے ضرورت نہیں ہے تو یہ یعنی کہ اس ایریے میں جب بھی آپ جائیں گے بغیر نیٹ کے آپ کا یہ وقت جو ہے میپ کرے گا اگلی ٹیپ دوستو ہم لوگ اکثر جو ہے باسکات ہم جب بیٹھے ہوتے موگر میں پھول کے ہم سوچ رہتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں ٹرائیول کیا یعنی ان تمام میری اس کو دوبارہ دیکھنے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ کے پاس مکمل ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ آپ جس جس ایریے میں کہاں کہاں گئے تھے کب کب گئے تھے ہر چیز یہاں پہ ایپی لیبل ہوتی تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے یہ جو گو کا اپشن ہے گو پہ کلک کریں گے تو یہاں دیکھیں آپ آپ کی تمام ہسٹری پڑی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے کہاں کہاں ٹرائیول کیا کب کب کیا وہ سارا جو ہے یہاں پہ آپ کو آپ کی ہسٹری موجود ہے تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ دوستو نیکس ٹپ ہے کہ آپ لوگ جو ہے باسکات ہم ہم آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہم لوگ یہ جو رینٹ کی سیروسز یوز کرتے ہیں لائک کریم ہے اوبر ہے ان کو ہم جب یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں باسکات ٹیکسٹ آ جاتا ہے کریم والوں کی طرف سے کہ آپ کا اتنا ادھر سے لے کر ادھر آنے تک کا آپ لوگ کا جو کرایا ہے وہ اتنا ہے تو لیکن ہم جو ہے گوگل میپ کی ذریعہ اسے بھی ہم جو ہے اس کا یعنی کرایا وغیرہ جو ہے وہ اوبر وغیرہ کا یا کریم وغیرہ کا آپ لوگ وہ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ گوگل میپ کو یوز کرتے ہوئے اپنے قریب ہی کوئی لوکیشن جہاں مثال طور اگر ہم ٹریول پہ ہیں اور ہم کھانا کھانے کا سوچ رہے ہیں یا ریسٹ کا سوچ رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے یہ نیچے آپ کو سلائیڈ ملے گی سے اوپر کریں گے یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں ملیں گی فار اگزمپل ریسٹورینٹ کافیس ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ موڑ میں آنے کے بعد یہ آپ کو سارے یہاں پہ آہ قریبی چیزیں پارکس جیم آرٹس ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے قریب قریب ہوتلز ہیں ایٹیمز ہیں کارواش ہے ایوری thing about آہ فیسیلٹیز ہر چیز یہ آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے یہاں تک کہ اگر آپ لوگ سٹی میں رکے ہوئے ہیں اور آہ یو نیڈپاکنگ تو یہاں پہ پارکنگ کا بھی اپشن آپ کو وہ مل جاتا ہے تو آپ لوگ جو ہے سیو پارکنگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹیپ ہے دوستو نیکسٹ ایک اور ٹیپ دوستو بعض اوقات ہم لوگ جو ہے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور پرائی ویسی کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے تو یعنی فر ایسیمپل ہم لوگ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں پرائی ویسی ایشو پرائی ویسی ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم ہماری جو لوگیشنز ہیں وہ شیئر نہ ہو جائے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سیٹنگ میں آنا ہے اوپر جو تھری ڈوٹس ہیں اس میں آنے کے بعد نیچے سیٹنگز میں آ جائیں سیٹنگز آپ کو مل جائے گا یہاں آنے کے بعد آپ کو ملے گا سیٹنگ پرسنل کنٹینٹس یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں اگر آپ اسے تھوڑا سا اوپن لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو ایک آپشن ملے گا پرسنل کنٹینٹس کے لیے سیوہ ساییس آپ کے سامنے家نپے آنے کے بعد آپ لوگ جو ہے اپنی پری Smack کو وفائل شروعی کرسکتے ہیں gaveнятьعم پر سکتے ہیں فارně اگر یہاں پہ دیکھیں شو کانٹیپٹیل پرو فائل اسے آف کرسکتے ہیں ٹھک ہے جی؟ آپ اپنے گوگل فوتوز کو آف کرسکتے ہیں ٹائم لائن ای میلز کو آف کرسکتے ہیں جو بھی چیزیں یہاں سے آپ اپنیвиг ویسی کا آہ کونٹینٹس کو بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں تو as you want ٹھیک ہے یہاں بھی آپ کو اب ایک چیز دوستو next جو tips میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہے کہ ہم لوگ ایک سا پارکنگ کا issue ہوتا ہے کہ ہم لوگ پارکنگ کی جگہ بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کچھ پلازا میں جا جا کے شاپنگ کے لیے بڑے پلازاز میں چلے جاتے ہیں بہت وہاں پہ ہم گاڑی پارک کر لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں اس رونے میں ہمیں کافی ٹائم لگتا ہے تو آپ لوگ انہیں سیمپل کیا کرنا ہے یہ سلائٹس کو اوپر کر لینا ہے اس سلائٹ کو اوپر کرنے کے بعد مور میں آ جانے ہیں مور میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو option ملے گا انہی چاہنے کے بعد یہاں پہ ایک پارکنگ کا پارکنگ میں چلے جانے ہیں پارکنگ میں چلے جانے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ اپنی پارکنگ کو save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ آپ کو قریبی پارکنگ کا بتا دے گا کہ یہاں یہاں پہ آپ کو پارکنگ جو ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہے دوسرا آپ اس پارکنگ کو سیو بھی کر سکتے ہیں تاکہ نیکس جو ہے آپ اسے دھونے تو وہ آپ کو آسانی سے مل جائے ٹھیک ہے جی جی دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ ان چیزوں کے ہمیں تب ضرورت پڑتی ہے جب کبھی ہم پرابلم میں بھسے ہوتے ہیں پھر ہمیں اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ جو ہے اس کے بارے میں جان لیتے تو بہتر تھا آئی ہوپسو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں داکہ دوسروں کو فائدہ ہو خدا حافظ